بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کسی مومن کو کوئی مرز لاحق ہو جائے تو وہ یہ ایک آیت تلاوت کرے اسے فوری شفا ہوگی انشاءاللہ کتاب طبعالائمہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث بیان کی گئی ہے جس میں آپ نے فرمایا جب کبھی کسی مومن کو کوئی مرز لاحق ہو جائے تو مرز کی جگہ ہاتھ رکھ کر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 پڑے تو مرز کی جگہ ہاتھ رکھ کر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 پڑے تو کیسی ہی بیماری کیوں نہ ہو انشاءاللہ دور ہو جائے گی وہ آیت مبارکہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاءُمْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارَا ترجمہ اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے یہ آیت مبارکہ جس جس نے بھی تلاوت کی ہے اللہ کے حکم سے اور مولا کے فرمان کے مطابق کامل شفا پائی ہے آپ بھی یہ آیت ضرور تلاوت کیا کریں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی آیت مبارکہ سے تمام روحانی امراض سے شفا بھی اللہ کی رحمت سے ممکن ہے روحانی امراض میں وہ بیماریاں شامل ہیں جو کہ شدید کال علم شدید نظر بد اور صفلی عملیات کے نتیجے میں انسان پر مسلط ہوتی ہیں اسی لئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے لہٰذا ایسی روحانی بیماریاں بعض اوقات ڈاکٹری ریپورٹس میں بھی واضح نہیں ہوتی مگر مریض مسلسل ان بیماریوں کے اثرات اپنے جسم میں محسوس کر رہا ہوتا ہے ایسی تمام روحانی بیماریوں سے شفاہ کے لیے ہمارے روحانی سینٹر میں اسی آیت مبارکہ کے تعویزات بھی خاص حقات میں تیار کیے گئے ہیں جب یہ تعویز روحانی امراض کا شکار سائلین کے نام اور والدہ کے نام سے منصوب کر کے انہیں ارسال کیے جاتے ہیں اور وہ اس تعویز پر بتایا گیا اس میں آزم پڑھ کر دم کرتے ہیں تو اللہ کے کرم سے روحانی امراض میں مبتلا کرنے والے تمام کے تمام جادوی اثرات فوری مریض کے جسم سے الگ ہو جاتے ہیں یوں اللہ کی رحمت سے اسے کامل شفاہ عطا ہوتی ہے اگر آپ کسی بھی قسم کی جسمانی روحانی اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہیں تو شفاہ کا یہ تعویز بطور چودہ سو روپے حدیہ یا اہد کے ذریعے فیس بلیلہ حاصل کرنے کے لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں خواتین 0306 415 1113 پر اور مرد حضرات 0301 0147 869 پر رابطہ کریں شکریہ